چودہ آگست کو بھی چترال میں سلاب آیا ہے خود علاقہ ہے وہاں بھی کافی نخصانات ہوئے ہیں گھروں کو تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو اور تیار فصلیں تباہ ہوئی ہیں لیکن جناب سپیکر جو وزرعظم صاحب نے جو اعلانات کیے تھے ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے میرے خیال میں کہیں ٹائر پنچر تو نہیں ہوا یہ ذرا آپ معلومات کر لیں کہ وہ ریلیف کا کام جو ہے انہوں نے انڈی ایم اے کو حوالہ کیا ہے انڈی ایم اے والا پی ڈی ایم اے کو حوالہ کرتے ہیں پی ڈی ایم اے والے پھر اس رفتار سے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا جی دو چار مہینے چھ مہینے اس میں گزر جاتے ہیں لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا جناب سپیکر ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا جائے کہنا میں ریلیف کا کام فوری طور پر کیا جائے اور پھر یہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ متعلقہ ایم اے کو کم از کم اور تو کچھ نہیں ہے آپ کچھ دیتے بھی نہیں ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ ترقیتی کاموں کے لیے پیسے دے رہے ہیں چلو اچھی بات ہے یہ لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک ایم اے کو اپنے حلقے میں جب آپ مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف کا کام کرتے ہیں تو اس وہاں ایم اے کو موجود ہونا چاہیے اور یہ ان کی ان کا حق بھی ہے اور ان کی حفظہ حضائی بھی ہے تو میرا یہ متعلقات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں ایک اور بات پہ جو میرا ضمیر جو ہے کل سے مجھے اس بات پہ مشبور کرائے میں بات کروں وہ یہ جناب سپیکر پاکستان یا خنان ہم سب کے لیے مارک گھا درجہ رکھتی ہے رکھتا ہے اور پاکستان چودہ آگست منانا کیونکہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کی پاکستان جیسے خطے کو ہمیں انہوں نے دے دیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک مملکت مارز و وجود میں آیا جناب سپیکر پچھتر سال گزر گئے ڈائیمند جبلی ہم نے منائی لیکن پچھتر سالوں میں اس پر تین چار دن ہم نے بحث کی کل وزیراعظم صاحب وہاں پروگرام میں ہم آئے تھے اس پر ہم فوکس کیے کہ بس آزادی ہے ہمیں مل گئی ہے لیکن پچھتر سالوں میں ہم نے کیا پایا ہم نے کیا کھویا کیا ہمارے پاکستان میں لوگوں کے آئینی حقوق بحال ہیں جو آرٹیکل آٹس سے لے کر چالیس تک ہیں کیا اس آئین میں سود کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے سن سو تریتر میں آج دو ہزر بائی سے کیا سودی کاروبار کو ختم کیا گیا ہے اس آئین میں ملک کو ایک اسلامی مملکت بنانے کا کہا گیا ہے کیا آئین آئینی طور پر ہم اس آئین پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کو اسلامی مملکت ہم بنا سکے کیا اس ملک سے بے حائی کو ہم ختم کر سکے بے شرمی کو ہم ختم کر سکے یہاں جو لوٹ کا سود جو رشوت جو جس طرح انداز سے خرید و فروخت انسانوں کی ہو رہی ہے کیا اس کو ہم ختم کر سکے ان چیزوں پر پھر یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک ملک ہم سے جدا ہو گیا کیوں جدا ہوا یہ ایک الگ بحث ہے اس پر طویل بحث کی جا سکتی ہے لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ وہاں افواج پاکستان کے ساتھ دینے کے جرم میں جماعت اسلامی کے درجلوں رہنماؤں کو پھنسی دے دی گئی لیکن یہاں ایک قرارداد بھی ابھی تک ہماری یعنی نصیب میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم اپنے ان بائیوں کے لیے جو بنگلہ دیش میں جس وقت وہ اپنے افواج پاکستان کے ساتھ وہاں لگ رہے تھے اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہے تھے افواج پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے ان کے لیے ہم ایک ریزولیشن بھی قومیہ ساملی سے پاس نہیں کر سکے جناب سپیکر جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ پروگرام ہونا لیکن اپنی جگہ لیکن یہ تمام پروگرامات سنجیدہ ہونا چاہیے تھا جو سنجیدہ نہیں ہوئے جناب سپیکر ناراض نہ ہو اس پر یہ ہم آپ کو یاد اس لیے دلاتے ہیں کہ اگلے سال بھی آپ منائیں گے لیکن اس سال صورتحال کچھ اور ہے چترال سے لے کر کراچی تک خائبر سے لے کر گوادر تک جناب سپیکر لوگ اس وقت سیلاب کی وجہ سے مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں اور اس ان لوگوں کو ریلے پہنچانے کے بجائے اگر ہم یہاں قومیہ ساملی کے باہر لاکھوں روپے لگا کر آتش بازی کریں تو ان پر کیا گزرے گا جناب سپیکر اور پھر جناب سپیکر آپ بعد میں بات کریں آپ رولنگ دے دیں جو کل پروگرام وزرعظم پاکستان دیکھیں وزرعظم پاکستان آپ بھی وزرعظم رہ چکے ہیں شہباز شریف وہاں موجود تھے اور ہمارے دگر وزرعہ بھی تھے علماء بھی دانس ہوا ہوا جبلی کا حصہ ہے کیا اس طریقے سے ہم پاکستان میں ترخی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے دانس کراتے ہوئے جناب سپیکر یہ چیزے نہیں جناب سپیکر توجہ چاہیے توجہ چاہیے جناب سپیکر جناب سپیکر پروگرامات کا مخالف نہیں ہے لیکن وہاں پاکستان موجود تھے وزرعہ ہیں دیگر افراد وہاں موجود خواتین بھی موجود تھی آپ یقین کریں اللہ حاضر و ناظر ہے جس وقت یہ شو شروع ہوا ثقافت شو میں نے اپنے ٹوپی کو نیچے رکھ کے آنکھوں پہ جناب سپیکر یہ چیزیں جو ہے آپ قوم کو کیا آپ اپنی بچیوں کی کیا تعلیم دے رہے ہیں پورے پاکستان نہیں پوری دنیا سے اس پر مرکزی حکومات کی طرف سے پروگرام تھا اور لائے وہ چل رہا تھا جناب سپیکر اس پر ہمیں حکم اسلام میں اس طرح کے پروگرامات ہمیں فلاحی ریاست بنا رہا چاہتے ہیں جناب محمد جمال الدین صاحب محمد محمد نکھنگی محمد جمال محمد کنی رعا municip SUBSCRIBE